دارے جو ہے نا جی یہ آپس میں نجھ کرتے ایک دوسرے جب تک آئین کی چھتری ہمارے اوپر ہے ہم نجھ کرتے رہیں گے کبھی ایک طرف سے نجھ زیادہ ہوگا کبھی ایک طرف سے نجھ زیادہ ہوگا سیول ملٹری کا معاملہ ہے ایدہ ایسا یہ جان ہی راتے ہیں یہ اگلی حکومت کے سامنے بھی آئے گا شباز شریف صاحب جائے وہ عوامی رائے کو صحیح گیج کر رہے ہیں شباز شریف صاحب بھی ٹیک آور کرنے تو مسلم لیگ کے لیے سب سے بہتر یہی ہوگا بڑے ہیں وہ ایک گیم کھیل رہے ہیں یعنی کہ ایک بندہ جو ہے وہ سخت باتیں کریں داروں پر چڑھائی کریں اور دوسرا کہہ کہ نہیں 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 صلا کرو صلا کرو میں بڑا اچھا ہوں ایکشلی یہ بالکل لکلی اور جالی جنگ ہے ہے نئی روش کی عدالتیں اور نرانے ہی ڈھپ کے فیصلے نہ نظیر ہے نہ دلیل ہے نہ وکیل ہے نہ اپیل ہے اسلام علیکم دوسرا ڈھک کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس ناظرین پہلے پاناما پھر نیب اور اب پارٹی کے اندر ممکنہ تقسیم یہ وہ ٹائم لائن ہے جس کا مسلم لیگ نون کو سامنا ہے ساتھ ہی سیول اسکری تعلقات میں تناؤ اور اس کے ساتھ بڑھتے خارجہ امور پر چیلنجز اور داخلہ امور پر بھی چیلنجز جو ہیں یہ ساتھ ساتھ انہوں نے صورتحال کو کافی زیادہ پیچیدہ بنا دیا ہوا ہے اور ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان امریکہ اور افغانستان تان کے ساتھ انگیج کرنے جا رہا ہے خارجہ امور پر جو ہمیں چیلنجز ہوں گے وہ جو ہمارے داخلی چیلنجز ہیں وہ کس طرح سے خارجہ امور پر ہمارے چیلنجز پر ریفلیکٹ ہو رہے ہیں اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لئے ہمارے صاحب موجود ہیں جنرل ٹائٹ سینیٹر اپریوم صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہے ہمارے صاحب موجود ہیں شفقت محمود صاحب مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور ہمارے صاحب موجود ہیں ائر مارشل ریٹائٹ شاہر لطیف صاحب سینے تذجہ کارے بہت شکریہ تمام میمانوں کا شعبہ وقت دینے کے لئے جلسہ ہم آپ سے سٹارٹ کریں گے سیول ملٹری تناؤ کی جو بات کی جا رہی ہے یہ کتنا ریفلیکٹ ہو رہا ہے ہمارے اندرونی چیلنجز پر دیکھیں سیول ملٹری کا جو تعلقات کی بات ہے اس کی پاکستان کی ایک ہسٹری ہے اور اس تاریخ پہ آپ نگاہ ڈالیں تو بہت دفعہ کئی آرمی کے کمانڈرز نے انٹروین کیا ملک میں مارشلہ لگا اور اس وجہ سے ایک اف کورس ایک ٹینشن رہتی ہے سیول اور ملٹری کی گورنمنٹس کے درمیان لیکن ایور سنس جنرل رہیل شریف کی آمد اور پھر جنرل باجوا کی آمد کے بعد تو اس طرح کا کوئی اندیشہ نہیں ہے بالکل ایبسولوٹلی بیکاز ان دونوں کو پتا ہے کہ ملک کے لیے بیسٹ نظام یہی ہے جو عوامی نظام ہو اور عوام کے نمہندے چلائیں اور افواج کی انوالمنٹ اگر پالیٹکس ما ہوگی تو نہ صرف یہ کہ افواج کا پروفیشن سفر کرتا ہے بلکہ ملک بھی سفر کرتا ہے تو اس لیے یہ جو ڈیفرنسز پالیسی میٹرز پہ دنیا کے بہت سے ممالک میں ہوتے ہیں بیکاز آرمی کی ایک انپوٹ ہوتی ہے جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے تو اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کا یہ کرم ہے کہ ہم ایک سیچوئیشن سے گزر رہے ہیں یعنی ہم آتے ڈیفرنسز ہیں یعنی ہم آتے ڈیفرنسز ہیں دیکھیں ڈیفرنسز ڈیفرنسز کئی دفعہ اوبر کے آتے ہیں مثلاً افغان پالیسی پہ مثلاً انڈیا کی پالیسی پہ مختلف سکول آف تھارٹس مختلف فیوز اور وہ آنے بھی چاہیے فورتھ رائٹلی آگے کہ ہمیں کیا ہو وہ برین سٹارمنگ ہوتی ہے پھر نیشنل سیکیورٹی کومیٹی میں بیٹھ کر جو فیصلے ہوتے ہیں اس کی اوپر عمل ہوتا ہے امریکہ کی اپنے جو وائٹ ہاؤس میں میٹنگز ہوتی ہیں یا ان کی کومیٹیز میں کانگریس کی میں ہوتی ہیں وہاں یہ ملٹری کمانڈرز جو میڈل ایسٹ میں ہیں یا افغانستان میں ہیں یہ جاتے ہیں ان کے اپنے ویوز ہیں اور کئی دفعہ ان کی ویوز ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو بڑا چڑھا کے بیان کرنا جو ہے وہ افکورس ہمارے جو پولٹیکل آپوننٹس ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی پوائنٹ ضرور یہ تلاش کرنا ہوتا ہے اور جرل صاحب نکتہ بڑا اہم ہے یہ چیلنجز ہمیں ایک ایسے وقت میں نظر آ رہے ہیں کہ جب ہم امریکہ کے ساتھ انگیج کرنے جا رہے ہیں وہ امریکہ جس کے وزیر دفاع پاکستان کی سیول حکومت کے استحکام سے متعلق اپنی تشویش کا اظہار کر چکے ہیں اسی امریکہ کے وزیر خارج اگلی اپنے پاکستان آ رہے ہیں جب اس طرح کا تاثروں کا سیول اسکری داروں کے درمیان تناؤ کا تو کس طرح سے ہم انگیج کریں گے امریکہ کے ساتھ جا دیکھیں یہ افکورس آپ جو بات کریں بلکل ٹھیک کر رہے ہیں ایسے تناؤ بلکل ہونا ہی نہیں چاہیے اور یہ ایک سپیکولیٹیو ہے ابھی فارن ان کے سیکٹری آ رہے ہیں اگر امریکہ کے تو اس کے لیے پوری تیاری کی جاری ہے اس کے اندر آن فورسز کی طرف سے بھی فل پریزنٹیشن ہوگی کہ بارڈر سیچویشن کیا ہے پاکستان کی افواج پاکستان نے کیا کیا اچیومنٹس کی ہیں اور ایکراس دی بارڈر افغانستان میں ہماری اطلاع کے مطابق کیا سیچویشن ہے اور سیول گورنمنٹ جو ہے وہ بات کرے گی اوبرال افغان سیچویشن کو پولیٹیکلی کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے پلس پاکستان کی کیا کانٹریبوشن ہے پلس جو انڈین انوالمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے کلبوشن کا ذکر ہوگا آپ کے افغان مہاجرین یہاں ہیں ان کا ہوگا کشمیر کے اندر انڈیا کی اٹراسٹیز کا ہوگا جس کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں امریکل سینئر آف سرزد رہتے ہیں تو یہ ساری ہول سم چیزیں فارن آفیس کے تعاون سے آرن فورسز کے تعاون سے مل کے تو انشاءاللہ اس کی پوری تیاری ہے there is no doubt کہ کئی یہ indicate ہوگا کہ نہیں یہ تو آپس میں ٹھیک ٹھیک ہے شفقت صاحب آپ کی آج کی پریس کارفرنس کی طرف میں بات میں آنگا پہلے بات کریں گے جو خان صاحب بار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ مسلم لیگ نواز ملک میں سیاسی عدم استحقام پیدا کرنے کے لیے اپنے فائدے کے لیے سیاسی عدم استحقام پیدا کرنے کے لیے اداروں کے ذات ٹکراو کی راہ پر گامزن ہے تو پاکستان تحریک انصاف کیسے ریڈ کر رہی ہے حالیہ جو سیول ایسکر اداروں کے درمیان تناؤ ہے اور کتا آپ کو یہ سنجیدہ دکھائی دے رہے دیکھیں ایک بات تو کلیر ہے کہ یہ تناؤ نواز شریف صاحب ڈیلیبریٹلی کریٹ کر رہے ہیں جب سے ان کا یہ ٹرائل شروع آیا ہے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جی آئی ٹی کی اوپر جب شروع میں اس کو ویلکم کیا لیکن اس کے بعد جب انہوں نے اس کے خلاف حرزہ سرائی شروع کی اور اس کو برا بلا کہنا شروع کیا تو ساتھ ساتھ انہوں نے یہ امپریشن دینا شروع کیا بلکہ کئی دفعہ ڈیریکٹلی بھی کہا کہ شاید یہ سب کچھ اسکریہ داروں کے کہنے پہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد جب ان کے خلاف فیصلہ آیا تو اس کے آپ نے دیکھا کہ یہ جو جی ٹی روڈ پہ میں کیوں نکالا والی مہم تھی اس میں ان کا حدف صرف جوڈیشری نہیں تھی بلکہ اسکری آدارے بھی تھے تو تھراؤاوٹ انہوں نے اس چیز کو ہائلائٹ کیا ہے تھراؤاوٹ انہوں نے کوشش کیا پرووک کرنے کی آرم فورسز کو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ نرواز شریف صاحب کی کیلکولیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اگر ان کو کنوکشن ہوگی تو ان کی ساری جداتیں جو ہیں وہ انڈر تھریٹ ہو جائیں گی تو خدا نہ خواستہ ملک کے اندر حالات ایسے پیدا کر دو کہ انٹرنیشنلی ملک کی کوئی ساکھ نہ رہے اور انٹرنیشنلی جیڈیشنل پروسیس کی کوئی ساکھ نہ رہے جس کی وجہ سے وہ باہر جا کے وکٹم بھی بن جائے اور کہیں کہ میں تو ایک پلٹیکل وکٹم ہوں میری اپنی برائی کوئی نہیں ہے حالانکہ جو لوٹ مار ہوئی ہے وہ تو سپریم کورٹ نے اس پہ اپنا فیصلہ سنا دیا ہے سو ایک تو یہ بالکل پہلو ہے اس کا دوسرا پہلو ایک اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ سیول ملٹری تناؤ اس وقت ہوتا ہے جب گورننس بہت ہی خراب ہو جائے جب ایکانومی بلکل نیچے بیٹھ جائے تو فوج ملک کا حصہ ہے فوج نے جو بھی پاکستان آگے جائے گا تو فوج بھی آگے جائے گی تو فوج کے اندر نیچرلی ایک تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یہ یہ جو جس طریقے سے ایکانومی کو ہنڈل کیا جا رہا ہے جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ کچھ بیانات بھی آئے اس سلسلے میں فوج کی طرف سے تو یہ کوئی ذاتی بات نہیں ہے کوئی پاور کی خواہش نہیں نظر آتی مجھے مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ ایک جواز شریف صاحب کی پرووکیشن اور دوسرا جس طریقے سے انہوں نے برباد کر دی ہے معیشت کو اس کے لیے بہت زیادہ ایک تشویش ہے فوج کے اندر بلکل سیکیورٹی کا سیکیورٹی کا کانومی کے ساتھ براہی راست اور بڑا گہرا تعلق ہے جنرل صاحب کی سیکری کریں گے شاہد لطیف صاحب آپ کی طرف آؤں اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا ہمارا گزشتہ روز ماری بات ہوئی تھی ہمارا انٹریوی میں ہمارے آئے تھے وزیر دفاع خورب دستگیر خان صاحب انہوں نے وجہ بیان کی جو سیول عسکری تناؤہ کی وہ کچھ اس طرح سے بیان کی ان کا بائٹ سن لیتے ہیں پہلے پھر آپ سے بات کرتے ہیں افواج پاکستان کی درست ڈیمانڈ ہے کہ ضرب عزب کے نتیجے میں بہت سارا ایکوپمنٹ جس نے ابھی دس سال چلنا تھا پندرہ سال چلنا تھا وہ ان چار سالوں میں انٹینسیولی استعمال ہوا اب ہمیں اس کو ریپلیس کرنا ہے لیکن اس کے لیے وسائل فوری طور پر اویلیبل نہیں ہیں یہ بلکل درست ڈیمانڈ ہے میں نے سپورٹ کیا افواج پاکستان کو ایز منسٹر وڈیونس لیکن پاکستان کے جتنے وسائل ہیں ان میں سے اتنا ہی حصہ ان کو ملے گا جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں جی شایلیطیف صاحب پاکستانی وسائل سے اتنا ہی حصہ فوج کو ملے گا جتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کے نزدیک ٹینشن کی یہی وجہ ہے یا پھر وجہ آپ کو کوئی اور دکھائی دے رہی ہے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹینشن کی وجہ ہے کیونکہ فوج ان باتوں کو سمجھتی ہے اور مگر دوسری طرف فوج یہ بھی کہتی ہے کہ ہم اپنی معیشت کو نہیں کرتے ہماری معیشت کی وجہ سے اگر ہماری سیکیورٹی دعو پر لگ جائے تو پھر ہم کس کے پاس جائیں اور معیشت کا جو حال ہے وہ اتنی بڑی بڑی کرپشن کے بعد اگر یہاں تک ہم پہنچ گئے اتنے بڑے بڑے کرزے لے لیے گئے اور قوم کو ایک ایسی پکچر بتائی گئی جو کہ جس کا تعلق حقیقت سے نہیں بلکہ ایسے من گھڑت قسم کے داد و شمار وقتنفہ پیش کرنا اور یقدم ایک احساس ہونا کہ ہم تو ایک بہت برے بھور میں پھنس گئے یہ کیا وجہ ہے ایسا کیوں ہوا اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ہمارے جو اب ناہل ہو گئے وہ یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ جی میں جب تھا تو ہر چیز ٹھیک تھی مجھے آپ لوگ ہلاو گے مجھے اپنی جگہ سے ہٹاؤ گے تو پھر ایکانومی بھی بیٹھ جائے گی پھر دہشتگردی بھی دوبارہ سے جنم لے لی گی ایسے نہیں ہوتا ایک طرف تو ہم جمہوریت کے رات داتے ہیں اور جمہوریت آج بھی چل رہی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ ایک شخص کے ہٹنے سے اور کیا یہ ایکانومی کو بلبلہ ہے کہ ایک رات کے اندر پھٹ گیا ایسا نہیں ہے یہ تو عرصہ درات سے ایکانومی یہ خراب ہوتی چلی جا رہی تھی اور اس کا یکدم اب جو منظر عام پر آنا یہ تو یہ فکر کی بات ہے تو اگر آرمی اس پر بات کرتی ہے ہمارے آرمی چیف جو ہیں انہوں نے پچھلے دنوں جب سیمینار میں بات کی تو بڑا گہرا تعلق ہے ہماری سیکیورٹی کا معیشت کے ساتھ تو کس کے پاس جائیں اگر سیکیورٹی سیکیورٹی کا مطلب ہے ملک کا دفاع ملک کا ڈیفنس اور اگر ڈیفنس کی ضروریات آپ پوری نہیں کرتے اس لیے کہ معیشت کو آپ ٹھیک طریقے سے لے کر نہیں چلے اگر تو معیشت جینوائن ہماری کمزور ہو تو پھر تو ہر ایک اس کو سمجھے گا مگر ہم نے معیشت کو خود کمزور کیا اور ان چیزوں سے کیا وہ تو پورے ملک میں آج جو ہے علال ایلان سب کے سامنے آ چکی ہیں تو اس معاملے میں ان کو لازمی چیز ہے یہ محسوس ہوگا کہ ملک کا دفاع ان کے ذمہ ہے ان کی ضروریات پوری نہیں کی جا رہی لہٰذا سیکیورٹی جو ہے اس میں کمپرومائز ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں مل کر قدرتی بات ہے کہ ان کو ان چیزوں کے فکر تو ہیں اور جب معیشت کی بات کرتے ہیں آرمی چیف تو آوازیں اٹھا دی جاتی ہیں کہ آرمی چیف نے معیشت کی بات کیوں کی بھئی معیشت کا تعلق تو اس ملک کے ہر فرد سے ہے ہر فرد کو سیکیورٹی چاہیے اور آرمی جو ہے اس کی ذمہ دار ہے اس نے سیکیورٹی پروائیڈ کہ یہ معاملہ انہیں قومی سلامتی کانسل میں اٹھانا چاہیے تھا نہ کہ پبلک فورمز پر قومی سلامتی میں وہ اٹھا چکے انہوں نے ریفر بھی کیا کہ جب قومی سلامتی کی میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں زیادہ تر وقت معیشت کو دیا جاتا ہے وہ اس میں اٹھا چکے اور وہاں جو سیمینار ہوا وہ تو اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ٹریڈرز تھے اور وہاں پہ وہ کی نوٹ سپیکر کے طور پر انوائٹڈ تھے تو انہوں نے اپنی سپیچ میں جو باتیں کی وہ حقائق پر مبنی ہیں اور انہوں نے کوئی چھپ کے بات نہیں کی انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے اس میں بھی ہم یہ بات کرتے ہیں اور ان کے جو اس میں تحفظات تھے انہوں نے اس کا بھی اظہار کر دیا تو اس میں کون سی غلط بات تھی لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ان چیزوں کو ہم صحیح نہیں کرتے صحیح رخ جو ہے وہاں سے ہم ان کو دیکھ کر امپروو نہیں کرتے تو پھر جو تحفظات اور خدشات ہیں ان کے جنہوں نے سیکیورٹی اس ملک کی منٹین کرنی ہے وہ تو اپنی جگہ رہیں گے ٹھیک ہے خارجہ عبور ہمیں کس طرح کے چیلنجز کا سابنہ ہوگا اس پر ہم بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد سٹے ویڈ از جنرل صاحب ایک طرف امریکی کینڈین جوڑے کی بازیابی کے بعد امریکہ سے پاکستان کے تعلقات بہتری کی راہ پر گامزن ہیں لیکن ساتھ ہی ایک امریکی وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ پاکستان نے بہت کچھ کر لیا اب دنیا ڈو مور کرے ساتھ ہم علل اعلان یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کی صفائی پہلے کرنی ہے تو یہ متضاد جو ہمارے جو موقف ہمارا متضاد موقف اس کے ساتھ ہم امریکہ کے ساتھ کیسے انگیج کریں گے جی چنرل صاحب دیکھیں پارڈنر اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس قویشن کو ریسپانڈ کروں دیکھیں میں ایک بات ایسے سنسیر پاکستانی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے حکومت کے نواز شریف صاحب کے ہٹنے سے کوئی یہ نہیں کہ ایکانومی کرمبل کر گئی ہے یا بیٹھ گئی ہے یہ ہم اگر گھر میں یہ باتیں کہیں گے چونکہ ایکانومی بہت ساری پرسیپشنز پہ چلتی ہے اور آپ کے انویسٹرز اور آپ کی سٹاک مارکیٹ اور آپ کے لوگوں کا کاروبار اس بات پہ چلتا ہے تو اللہ کا کرم ہے ایکانومی آپ کی سٹیبل ہے چل رہی ہے اور یہ میں ہی نہیں کہہ رہا یہ آپ کے ورلڈ بینک کی رپورٹ تلپرسو کی بھی تھی لیکن یہ تاثر تو آپ کی حکومت کے وزراء ہی دیتے ہیں کہ بیان صاحب کو اٹھائی جانے کی وجہ سے ہماری ایکانومی خرابی کی طرف تلی گئی ہے جو مطلب ایسی بات اگر دیکھیں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایک حکومت چل رہی ہے اور فوری طور پر اس کے اندر کوئی پولٹیکل ترمائل آتا ہے تو اس کے رپلز تو فیل ہوتے ہیں نا سوسائیٹی کی آرمی اور ایکانومی کی اوپر بھی ہوتے ہیں لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم یہ پکچر ایک ڈوم اور گلوم کہ پتہ نہیں رپچر ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا اللہ کا کرم ہے آگے چل رہے ہیں یس جو ایشیوز ہیں ڈیٹس کے یہ پوری ستر سال کی آپ کی تاریخ آپ کے سامنے ہے کرپشن کے ایشیوز ہیں ضرور ہیں اس کے اندر بھی آپ کی پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے مختلف لوگوں نے کیا کیا اور اس چیز کو ہم حل کریں گے ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم جب پرسنلائز ایک اوبجیکٹیو نہیں بلکہ سبجیکٹیو چیز کو اٹیک کرتے ہیں تو ایون ہمارے انڈیپینڈنٹ اینلسٹ بھی جو ہیں وہ ایک لائن لے لیتے ہیں ہم اگر یہ سیمینار ہوا ہے کراچی میں ایکانومی پہ تو ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے اور اس کو حکومت نے بھی اپنے طور کی اوپر اپریشیٹ کیا ہے اور ایک اگر ایسن اقبال صاحب نے بیان دیا تو پھر فوری طور کے اس کی اوب تصحیح بھی ہوگی اور یہ ٹھیک بات ہے ابھی اس کو بار بار رگڑا دینے کی ضرورت نہیں ہے ایک تو بات یہ ہوگی نمبر تو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی فارن ان کا منسٹر آ رہا ہے امریکہ کا یہ بڑا ایک امپارٹنٹ ویزٹ ہے وہ میڈل ایسٹ میں جا رہا ہے جہاں وہ ڈیل کر رہا ہے عراق اور سعودی عربیہ کے تعلقات کو یمن کی سیچویشن کو اور قطر کی سیچویشن کو اس کے بعد انڈیا پاکستان ہے اور پھر سویٹسر لینڈ ہے جہاں یہ جو ہیومن جو کمیشن آن ریفیوجیز اور یہ بیان مار میں جو کچھ ہو رہا اس کو ڈیل کر رہا ہے لیکن ہم کنسرنڈ ہیں سعود ایشیا کے ساتھ سعود ایشیا میں جب وہ آئے تو جیسے میں نے پہلے کہا ہے ہماری مکمل خدا کے کرم سے اس پہ تیاری ہے اور ہم ان کو یہی اپنے پوری طور کی اوپر ایک تو آرمی کی پریزنٹیشن ہوتی ہے بڑی کمپریینسیو جس میں بتایا جاتا ہے کہ کتنے نو گو ایریاز ہیں امریکہ کے افغانستان کے اندر اور وہاں ٹیررنسٹ بیٹھ کے افغانستان کے اندر بھی مسائل کرتے ہیں اور پاکستان میں بھی اور پاکستان نے کیا قربانیاں دیا اور کیا کر رہے ہیں اور دوسرا جو میں نے اب باقی ایشیوز بتائے ہیں کہ مثلا آپ نے یہ جو سپورٹ فنڈ کو روکتے ہیں یہ ایک ریمبرسمنٹ ہے آپ کے ریفیوجیز کا ایشیو ہے آپ کے انڈیا کی انوالمنٹ ہے افغانستان میں کشمیر کا ایشیو امریکن تو آئی لائٹ نہیں کریں گے لیکن ہم تو ضرور کریں گے کنگوشن کبھی ہم اس کو ڈوزگیر اپنے طور پر دیں گے یہ پوری تیاری ہے اور پوری اپنی حکومت بھی اور پاکستانی قوم ریڈی ہے ہم ایسے وزٹرز کو جانتے ہیں کہ کیسے ٹیکل کرنا اور کریں گے انشاءاللہ شفقت صاحب گو کے امریکی کینڈرین جوڑے کی بازیابی کے بعد امریکہ نے پاکستان کی پاکستانی فوق کی تعریف کی ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا وائٹ آؤس سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ پاکستان کی جانب سے تعاون ہے یہ امریکی ڈو مور کی خواہش کے احترام کا مذہر ہے ایک طرف امریکہ کی ڈو مور کی ڈیمانڈ وہ ان کی بڑھتی جا رہی ہے تو ایسے میں پاکستان کو کس طرح سے انگیج کرنا چاہیے امریکہ کے ساتھ امریکی وزیر خارجہ پاکستان کا دھونا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں انگیج تو کرنا چاہیے یہ تو کلیرلی ہمیں سب کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے کسی کے ساتھ دشمنی لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کو کوئی عادت پڑ گئی ہے اور یہ ہماری کمزوری ہے اور یہ ہماری کمزوری پچھلے کوئی پچاس ساٹھ سال سے ہے جس طرح سے ہم نے امریکہ سے ففٹیز سے ڈیل کرنا شروع کیا ہے ہم ان کے کلائنٹ بن کے رہ گئے ہیں اور ان کے دل میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے اس لیے وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں اس طرح ہمارے سے بات کرتے ہیں جس طرح کبھی کوئی بچہ ہوتا ہے یا کوئی ان کا کلائنٹ ہے اس سے بات کرتے ہیں گھاک ہے ان سے بات کرتے ہیں تو یہ ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم نے کوئی عزت سے اور اس طرح سے ہندوستان اپنا امریکہ کے ساتھ اپنا ریلیشنشپ نہیں رکھا وہ اب یہ دیکھ لیں کہ دو مور دو مور ابھی ہم نے اتنا یہ ایکشن لیا جس میں یہ امریکہ جوڑا بھی ریکاور ہوا ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ صاحب کے اچھی بات ہے پاکستان وہ بھی ایک پیٹرنائزنگ بات ہے کہ جی پاکستان بڑا اچھا ہو رہا ہے اور دوسری طرف سے ساتھ ہی کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا تو ہمیں یہ امریکہ کے ساتھ کوئی جھگڑا کرنے کی یا لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اٹھا سیم ٹائم ہمیں ایک ریلیشنشپ ایسا ڈیویلپ کرنا ہے جو عزت کی بنیاد پہ ہو شمد صاحب آپ نے حالی میں رشیہ کا دورہ بھی کیا پارلیمنٹی ڈیلیگیشن میں اکیس اگستی امریکی ڈونر ٹرمپ کی پالیسی کی بات پاکستان نے کہا ہم ریلائنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ان ممالک کی طرف جائیں گے جو ہمارے معاملات کو سمجھتے ہیں ہماری قربانیوں کا احترام کریں گے تو رشیہ میں اس سلسلے میں کس طرح کی سوچ پائی جاری ہے پہلے تو میں ایک چیز کر دوں کہ ہماری ہمیشہ ایک بڑی دیر سے غلطی رہی ہے کہ ہم سارے انڈے جو ہیں ایک ہی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں جار لنے چاہیے رشیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات پہلے سے بہت بہتر ہیں تعلقات امپروو کر رہے ہیں خاص طور پر ملٹری ٹو ملٹری کوپریشن جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے سٹیٹیجک لیول پہ بھی میرا خیال ہے کہ پوٹن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ریچ آؤٹ کرے گا پاکستان کو ہندوستان بالکل امریکہ کے کیمپ میں جا کے بیٹھ گیا ہے تو جو ہمارے ایک سٹیٹیجک ریلیشنشپ چائنہ کے ساتھ ہے اور جو بڑھتے ہوئے پاسیبل ریلیشنشپ امریکہ کے ساتھ ہے لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں روس کے ساتھ اور چین کے ساتھ دونوں کے ساتھ اپنی جو ایکنومک ریلیشنشپ ہے اس کو ریل آئین کرنا بہت ضروری ہے آپ کو حیرانی ہوگی سنن کے کہ رشیا کے ساتھ ہماری کل ٹریڈ جو ہے وہ تیس چالیس ملین ڈالر ہے جو کہ لٹرلی نہ ہونے کے برابر ہے تو اس لیے اس کو ریلیشنشپ کو ایکسپینڈ کرنا رشیا اور چینہ کے ساتھ بہت ضروری ہے امریکہ کے ساتھ ہمارا ٹریڈنگ ریلیشنشپ اچھا ہے لیکن سٹیٹیجک ریلیشنشپ میں وہ ہمیں مسٹریٹ کرتے ہیں جو کہ ہماری اپنی کبزوری ہے ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو کیا کہنا چاہیے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں ایک طرف کورڈیلیٹر کورڈیلیشن گروپ کی میٹنگ ہوئی یہ چھٹا راؤنڈ ہوئی دوبارہ سے طالبان کے ساتھ بات ہوئی ہے ساتھ ہی ساتھ امریکہ نے افغانستان میں ڈرون حملے بڑھا دیئے ہیں عمر خالد خورہ آسانی کی حلاکت ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ بات کی جائے افغانستان کے اندر دہشتگردی کے واقعات میں بھی بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے ایک ہفتہ کے دوران اس سارے شروع تحال پر ہم شاہد لطیف صاحب سے ایک بریک کے بعد بات کریں گے کہ کس طرح سے پاکستان امریکہ اور افغانستان انگیج کریں گے بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد سٹے ویڈاس موسیقی 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 برکم بیک شاہد لطیف صاحب اس سے پہلے کہ ہم سیاسی صورتحال کی طرف جائیں ایک طرف کیو سی جی میں بات ہوئی اتفاق ہوا کے مذاکرات کی طرف جائیں گے ساتھ ہی ساتھ افغانستان میں ہم دیکھ رہے کہ دہشتگردی کے واقعات میں بے اپنا اضافہ ہو چکا ہے آج ہی ان کی کابل میں ملٹری اکیڈمی میں دہشتگرد حملہ ہوا ہے جس میں پندرہ کیڈٹس مارے گئے تو ساتھ ہی ڈرون اٹیکس میں بھی امریکہ نے اضافہ کر دی افغانستان کی حدث ہے تو اس صورتحال میں کس طرح سے انگیج کریں گے پاکستان امریکہ اور افغانستان دیکھیں ماضی اس چیز کا گواہ ہے کہ امریکہ وہ کام کرے گا جس میں اس کے اپنے مفادات ہو یعنی یہ ملک تو کھلن کھلا کہتا ہے نا کہ دوست اور دشمن مستقل نہیں ہوا کرتے مفادات مستقل ہوتے ہیں اور ماضی میں بھی ہم دیکھ چکے کہ جب بھی افغانستان کے مسئلے کا کوئی حل اس کے ہم قریب پہنچتے تھے تو کوئی نہ کوئی ایک طالبان کا لیڈر جو ہے اس کو مار دیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ سارے مذاکرات جو ہیں وہ پھر تاخیر کا شکار ہو جاتے تھے اور یہی چل رہا ہے یہ بار بار ہوا ہے آج بھی اگر کیو سی جی میں ہم نے یہ بات کی ہے اور ساتھ ہی ڈرون اٹیکس میں تیزی آگئی ہے تو پھر سے کیا ہم اس طرف جو ہے وہی رخ نہیں اختیار کر رہے ہیں لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو دو ٹوک لفاظ میں بات کرنا ہوگی کہ یہ ایک طرف سے مارنا دوسری طرف سے دبا کر کہنا کہ ان کو میس پر لاؤ یہ پالیسی پندرہ سال سے افغانستان میں بیٹھ کر وہ چلانے کی کوشش کرتے رہے یہ تو ناکام ہو گئی دہشتگردی بڑی اس سے کم تو نہیں ہوئی اور پھر یہ جو ڈرون اٹیکس تھے اس نے پاکستان میں کیا کیا پاکستان میں دہشتگردی کا یہ سبب بنے وہ اس لیے کہ ہماری حکومت نے یہ پالیسی جو ہے اس کو چھپا کر رکھا یعنی ایک طرف وہ کہتے رہے کہ ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور دوسری طرف امریکہ کو شاید دیا ہوا تھا کیا آج بھی وہی پالیسی ہے امریکہ کو آپ اونس پورڈ اگر لے رہے ہیں تو اس کو اناؤنس کریں تاکہ یہ جو لوگ جن کا کولیٹرل ڈیمیج میں نہتے لوگ مارے جاتے ہیں وہ تو پوری کی پوری فیانب گورنمنٹ ٹائس کو تقریباً گورنمنٹ اناؤنس کر بھی رہی ہے گورنمنٹ اناؤنس کرنا بھی جائے کل ہی وزیر دفاع نے ہمارے شو میں بھی بات کی تھی کہ پاکستان کو اعتماد میں لے کر ڈرون سٹرائکز جو کہ افغان سائٹ پہ ہو رہی ہیں پاکستانی ڈیرٹری کے قریب اب کچھ بات کر لیتے ہیں سیاسی صورتحال کی شفقت محمود صاحب آج آپ نے پریس کانفرس پی کی آپ نے کہا کہ نواز شریف اور شباز شریف کے درمیان کوئی لڑائی نہیں یہ نورا کشتی ہے نورا کشتی آپ کو کیسے لگ رہی ہے چوزڈ ہیں پارٹی قیادت سے مترکے کس کی قیادت میں شباز شریف اور نواز شریف کی قیادت میں ہم دو سٹرارہ کے الیکسن میں جائیں گے یہ دیکھیں نواز شریف اور شباز شریف ایک ہی چیز ہے شباز شریف کی حمد ہے کہ وہ نواز شریف کی کسی بات پہ اس سے اختلاف کر سکے آپ نے ایک پچھلے بیس بائیس پچیس سال میں دیکھا ہے کہ کوئی اختلاف ہوا ہے یہ جو نواز شریف نے جنگ شروع کی ہے اداروں کے ساتھ اس میں شباز شریف فل ہی طور پہ شامل ہے impression یہ دے رہے ہیں کہ وہ نہیں ہیں لیکن actually وہ شامل ہیں اور یہ ہوئی نہیں سکتا میں اس لیے اس کو fake لڑائی کہتا ہوں کہ یہ ہوئی نہیں سکتا کہ نواز شریف کوئی حکم دے شباز شریف کو اور شباز شریف اس پر عمل نہ کرے اور نواز شریف کی کیا خواہش ہے نواز شریف کی خواہش ہم نے پہلے discuss کر لی ہے کہ وہ تو جو اٹیک کر رہے ہیں اداروں کی اوپر وہ تو اس نظام کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور شباز شریف اس میں اس کے پارٹنر ہے تو یہ وہ میں تو کل ایک مثال بھی دی تھی آج پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نتھا سنگھ اور پریہم سنگھ یہ ایک ہی ہم پچھلے پچیس تیس سازی شریف سارے ایک ہی جیسے ہیں اور جباز شریف سارے ایک ہی جیسے ہیں یہ تو اس جبوریت کو بجائے مستحقم کرنے کے اس کو رقصان پہنچانے کے در پہ ہیں جو لوٹ مار کی ہے اس میں بھی شامل ہیں یہ شباز شریف صاحب کیا بلکل ایک علاقہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں جو نواز شریف صاحب کرتے نہیں ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے شباز شریف کا کیا کسی چیز میں ان کا حصہ نہیں ہے ہر چیز میں ان کا حصہ ہے ہدیبیہ میں ان کا حصہ ہے یا نہیں ہے اس میں بھی ان کا حصہ ہے لیکن یہ نچرے لیول پہ نچرے لیول پہ ہم جو ایک دیکھ رہے ہیں ایک تشفیش پائی جاتی ہے آوازیں اٹھ رہی ہیں ایم پی ایز مر رہے ہیں وہ کنفیوز نہیں کہ کون ہے پارٹی سرپلا کون لیڈ کرے گا پارٹی کو دوزہ ٹھارہ کے الیکشن میں نے کہا بلکل ایک تشفیش پائی جاتی ہے اور تشفیش جنون ہے کیونکہ مجارٹی آف دی ایم این ایز اور ایم پی ایز وہ نہیں چاہتے کہ جس پالیسی پہ نواز شریف صاحب گامزان ہے وہ پالیسی آگے چلے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کا مستقبل جو ہے وہ جمہوریت کے ساتھ ہے لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کی پالیسی سے کوئی شباز ہٹ کے نہیں ہے جتنی برائیاں آپ گنواتے ہیں یا ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز جس چیز سے پریشان ہیں وہ ساری شباز شریف میں بھی ہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ شباز شریف کوئی مختلف ہے یا شباز شریف جو ہے وہ آ کے کوئی اور قسم کی پالیسی مجال ہے شباز شریف کی کہ وہ نواز شریف کی کوئی بات چاہے جو ہے وہ ٹال جائے تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ایم ایز ایم پی ایز ہیں یا جو باقی پارٹی میمبرز ہیں ان کو یہ کلیریٹی ہونی چاہیے کہ یہ جو ایک مشکل صورتحال نواز شریف نے کریٹ کی ہوئے جمہوریت کے لیے اس میں پورا حصہ ہے شباز شریف جنرل صاحب آپ کا اس پہ ٹیک آپ کے چاہیے کہ کیا یہ تقسیم ہے جس طرح یا پھر جس طرح سے شفقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نورا کشتی ہے نواز شریف صاحب کنفرٹیشن کی بات کرتا ہے ساتھ ہی شباز شریف صاحب ڈیمج کنٹرول کے لیے وہ اور بات کرتا ہے کہ تصادم کی طرف نہیں جانا چاہیے یہ کنفیون ہے گنڈ کاپ بیڈ کاپ ہے ملکل جس طرح کہ رہا ہے گنڈ کاپ بیڈ کاپ دیکھیں شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ میرے لیے بڑے قابل اطرام ہیں اور میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں اور میرے خیال میں یہ سین وائسز ہیں تحریک انصاف کے اندر بھی لیکن آپ کو یہ ذہن میں بھی رکھنا ہے کہ تحریک انصاف ہماری ایک پارٹی ہے جو رائیول پارٹی ہے اور ان کی امیدیں دوہزار تیرہ سے پہلے بھی یہی سوچ تھی کہ ہم نے آکے پرائم نسٹر بننا ہے عمران صاحب نے اور حکومت کرنی ہے اور سنامی آئے گی اور سب کچھ لٹ جائے گا اور ہم آ جائیں گے آج اگر یعنی ان کی اس بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ اداروں کی اوپر تو دیر ایز نو قویشن اگر آپ اداروں کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو اچھی بات نہیں ہے اور ہماری پارلیمانی پارٹی میں جہاں میں خود بیٹھا تھا اور وہاں بھی جب شعباز شریف صاحب کی بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو ہے آپ کی کسی طریقے سے بھی ہم سارے اداروں کا اترام کریں گے اور اس کو چیئر کر رہے تھے نواز شریف صاحب تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی خوف یہ ہے کہ اگر یہ کنٹرول کسی طریقے سے پولیٹیکل مسلم لیگ نون انٹیکٹ رہتی ہے اور کوئی ایسا سلوشن نکلتا ہے کہ شعباز شریف صاحب کنٹرول کو لیتے ہیں آپس میں دونوں بھائی بیٹھ کے یہ شفت صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو شعباز شریف صاحب ہیں وہ اپنے بھائی کی انتہائی عزت کرتے ہیں تھرور اوٹس سے پہلے پرویز مشرف نے بھی ان کو آفر کیا تھا کہ آپ آ جائیں اور ان کو تو انہوں نے ایسی بات نہیں کی تھی تو دیر فور یہ جو اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ مسلم لیگ نون انٹیکٹ رہے اور پوٹنٹ رہے تو پھر تو یہ ہمارے ان اپوزیشن کے بھائیوں کے لیے تو ایک نائٹ میر ہے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ آگے آ کے ہمیں سویپ کرنا ہے تو اس لیے یہ پولیٹیکل جو بیانات ہیں کائنڈی ان کو اس طرح نہ لیں میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ ییس پارٹی کے اندر جو مختلف تھوڑے ویوز ہیں وہ ہیں اور وہ اس لیے ہیں کہ پارٹی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے کوئی ارینجمنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر انڈائٹ ہوئے ہیں نواز شریف صاحب یا بعد میں کچھ اور رہتا ہے تو آپ کے پاس شباز کی احمد ہے کہ نواز کا کسی بات کا شباز صاحب میں آپ کو پر ہماری گفتگو جاری رہے گی مگر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد سٹی لیت ایس ویلکم بیک شفقت مینگو صاحب اس سے پہلے کہ میں شایل عطیف صاحب کی طرف جاؤں بریک سے پہلے آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے پلیس کوکلی آپ وہ ایڈ کر لیں پھر میں آگ بڑھو نہیں ویری کوکلی میں جنرل صاحب مرے لیے بہت ہی عزت ہے میرے دل میں ان کی میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس سٹیٹمنٹ جو میں دینے لگا ہوں اس سے کوئی ان کو انکار ہے کہ شباز شریف کا مطلب ہے نواز شریف شباز شریف کا مطلب ہے وہ ساری باتیں جو نواز شریف میں ہیں کیا اس سے انکار کریں گے وہ جی جنرل صاحب یس سر نو یا جی دیکھیں میں شباز صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آف کورس پارٹی کے اندر چونکہ نواز شریف آئینی اور قانونی لیڈر ہے مسلم لیگ نون کے تو اس کے بعد اگر کوئی ارینجمنٹ ایسا ہوا کہ وہ کیس میں ہیں تو وہ ان کی مرضی سے ہوگا اور اگر ان کی مرضی سے ہوگا تو پارٹی کو سنبھالنے کے لیے اگر وہ شباز شریف یا کسی بھی ایسی جو غیر متنازش ساری پالیسیز بھی وہی ہوں گے نواز شریف والی لیکن 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 متفق کی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شباز شریف کی اپنی پرفامے صاحب نے پنجاب میں دے رہی ہے ان از اون رائٹ وہ ایک لیڈر ہے وہ ایک ایڈنسٹیٹر ہے ان کے رائیولز بھی یہ کہتے ہیں تو اس لیے میرے خیال میں کہ ان کی اوپر اور لیکن ان کا یہ پوائنٹ بلکل ٹھیک ہے شباز صاحب کا کہ نواز شریف اور شباز شریف تھے لو بھائی ہیں اور شباز شریف انتہائی ان کی عزت کرتے ہیں ٹھیک ہے شہردی صاحب اداروں کے ساتھ تکراؤں نواز شریف کر رہے ہیں وہ شباز بھی کرے گا ٹھیک ہے شہردی صاحب کی ٹیکس پر لے رہے تھے شہردی صاحب آپ کو کون سی وائس پریویل کرتی دکھائی دے رہی ہے ایک طرف نواز شریف صاحبیں مریم نواز ان کی ٹیم ہے جو کہ تکراؤں کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف شباز شریف صاحبیں چودرین سارے حمزہ شبازیں جو کہ تکراؤں سے گریز کی بات کر رہے ہیں تو کون سی وائس کون سی سلس پریویل کرے گی دیکھیں یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ماضی بھی اگر آپ پورا لے لیں پی ایم ایل این کی حکومت کا پرائم منسٹر صاحب جو تیسی مرتبہ اس مرتبہ پرائم منسٹر بنے ان کی جو پورا ٹریک ریکارڈ ہے وہ آپ دیکھ لیں تناؤں اور ٹکراؤں سے بھرا ہوا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شباز شریف صاحب ہمیشہ تقریباً چیف منسٹر رہے تو یہ فیملی کے اندر اور اگر اس کو ہم صرف یہ کہہ دیں شفقہ صاحب جیسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی اور ان کا چونکہ سیاسی اختلاف ہے اس کی بنا پر وہ تجزیہ کر رہے ہیں میں نہیں مانتا ایسا نہیں ہے آپ کی اپنی پارٹی کے اندر میں پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں ریاض پیزادہ صاحب اور بہت سارے اور لوگ اب وہ کھلن کھلہ اظہار کر رہے ہیں اور وہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ تناؤ اور ٹکراؤ کی جو پالیسی ہے یہ اس حد تک ملک کو نقصان دے چکی کہ ہمیشہ جب بھی پی ایم ایل این کی حکومت آئی نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تو تین مرتبہ تو وہ ہٹا دیا گئے یہ ٹکراؤ اور تناؤ کی صورتحال تھی تو آج تک تو اس کو شہباز شریف صاحب اور فیملی کے اندر لوگ اور پوری پارٹی مل کر ٹھیک نہ کر سکے اور آج بھی کھلم کھلا وہ تناؤ کی صورتحال پر چل رہے ہیں اور فیملی کے اندر جو معاملے ہیں کھل کر سامنے آگئے مجھے اس وقت اس میں مسالحت اور مفاہمت بہت مشکل نظر آتی ہے اور لہٰذا اس کو یہ کہنا کہ یہ سیاسی معاملے ہیں جو پارٹی شاید اس کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے وہ بات کر رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے یہ حقیقت ہے کیونکہ پی ایم ایل این کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں اور جو محبے وطل لوگ ہیں وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں مگر یہ ختم نہیں ہو پا رہا نقصان اس کا ملک کو ہو جاتا اور اگر یہ ختم نہیں ہوتا تو اس کا پھر سے نقصان ملک کو ہوگا اور اگر نواز شریف صاحب کانو رہیں گے تو شہباز شریف صاحب بھی اگر آتے ہیں تو وہ اسی پالیسی کو لے کر چلیں گے لہٰذا میرے یہ تحفظات ہیں اس سے یہ مسئلہ ہانا ہوتا وہ مجھے نظر نہیں آتا ٹھیک ہے بلکل بہت شکریہ تمام اولے کا شکریہ دینے کے لیے اس نکتے کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ جمہوری حکومت اگر ڈیلیورٹ نہیں کر پاتی تو اس کا قصوروار جمہوریت کو نہیں ٹھہرانا چاہیے بلکہ جمہوریت میں اس کا اتصاب کا نظام موجود ہے ایک حکومت اگر ڈیلیورٹ نہیں کرتی تو اگلے الیکشن میں اس کا صفایہ ہو جاتا ہے کسی دوسری پارٹی کا حکومت کرنے کا موقع ملتا ہے تو جمہوریت کو کسی بھی صورت میں کوئی صوروار نہیں ٹھہرائے جا سکتا ہے بیٹ گورننس کا آج کے چھو میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ